جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں یا پھر ہم ینگ ایز میں ہوتے ہیں چودہ پندلہ سال کے سولہ سترہ سال کے جب ہماری یہ ایز ہوتی ہے تب ہمارا بوڈی اسٹرکچر کیسا ہوتا ہے کیا تب بھی ہمارا پیٹ نکلا رہتا ہے نہیں تو پھر بعد میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پیٹ نکلنا سروع ہو جاتا ہے اور ہم پریسان لاتے کہ ہمارا تو صرف پیٹ بڑھا جا رہا ہے تو یہ ہوتا ہے ہماری غلط عادتوں کی وجہ سے غلط کھانے پینے کی وجہ سے یا غلط لائف سٹائل کی وجہ سے جس وجہ سے ہمیں قبض رہنی سروع ہو جاتی ہے اور قبض ہونے کی وجہ سے کیونکہ جو گندہ خراب مل ہوتا ہے وہ ہمارے اندر سے باہر نہیں نکل پا تو اس کی وجہ سے پیٹ کے اوپر چربی جمع ہونی سروع ہو جاتی ہے اور ہمارا پیٹ باہر کی طرف دکھائی دینے لگتا ہے نکلنا سروع ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کچھ ایکسرسائز آپ کو بتانے والی ہوتا ہے جو فیٹ بڑا ہوا ہے آپ کا بیلی جو ایریا ہے وہ بڑا ہوا دکھائی دیتا ہے تو اس کو آپ آسانی سے کم کر سکتے ہیں چلیے شروع کر دے اس ویڈیو کو ہلو فرنس میں سبان چوہان میرے چینل ہل سٹیم آپ کو سواگت ہے تو فرنس آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کھانا کتنے ٹائم کے لیے کھاتے ہیں تین ٹائم کے لیے سبھی لوگ تین سے زیادہ ٹائم کے لیے بھی کھا لیے لیکن تین ٹائم کے لیے تو میکسیمم لوگ کھاتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو تین ٹائم سے کم ٹائم کھانا کھاتے ہیں ان کی بات کر رہی ہوں میں ان جیسے گہوں چاوال مطلب گہوں کی روٹی ہو گئی چاوال ہو گئی اس کی بات کر رہی ہوں تو تین ٹائم تو میکسیمم لوگ کھاتے ہیں لیکن ہم سوچ کتنی بار جاتے ہیں اچھے سے پیٹ کس کا ساپ ہوتا ہے بہت کم لوگوں کا ایک بار ہم مسکل سے جاتے ہیں دو بار تو بہت کم لوگ جاتے ہیں اور تین بار تو میرے ایک حال سے نورمل ویکتی جو ہے کوئی نہیں چاہتا ہوگا اور آپ نے ایک کہاوت بھی سنی ہوگی جو ایک بار کھائے وہ یوگی جو دو بار کھائے وہ بھوگی اور جو تین بار کھائے وہ روگی اس کے ساتھ ایک کہاوت اور جوڑ جاتی ہے جو تین یا دو بار جاتا وہ یوگی اور جو ایک بار بھی مشکل سے جاتا ہے سوچ کرنے کے لیے وہ روگی جی ہاں یہ بالکل تیہ ہے کہ اگر آپ تین بار کھانا کھاتے ان کھاتے ہیں تو آپ کو تین بار سوچ جانا چاہیے یعنی تین بار آپ کو فریش ہونے کے لیے جانا چاہیے لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں بی جی روٹین کی وجہ سے ہم لوگ تو ایک بار بھی مسکل سے جاتے ہیں تو اس لیے ہمارا پیٹ کبھی بھی کسی بھی دن اچھے سے ساپ نہیں ہوتا اگر آپ ایک بار جاتے ہو یا ایک بار بھی نہیں جاتے کچھ لوگ تو دو دو تین تین دن میں ایک بار جاتے ہیں اس کا مطلب تو تیہ ہے کہ آپ کا پیٹ اچھے سے ساف نہیں ہو رہا ہے اور آپ کے اندر جو چربی بڑی ہوئی ہے وہ آپ کا پیٹ ساف نہ ہونے کی وجہ سے بڑی ہوئی ہے اب یہ کچھ ریجن کی وجہ سے ہوتے ہیں ہمارے غلط عادتوں کی وجہ سے جیسے ہم زیادہ انکھا رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ اچھے سے نہیں پچے گا اس کے پاس ٹائم نہیں ملا ہے گوجن کو اچھے سے پچانے کا اور اسے آگے بھیجنے کا اس کے بعد ہم دوسری بار ان اور بیج دیتے ہیں تین چار گھنٹے میں کیلو بھائی اس کو بھی سنبھالو تو اس کے اوپر لوڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہماری پچان سکتی کے اوپر وہ اچھے سے ہمارے پیٹ کو نہیں ساف کر پاتی تو آپ کو کیا کرنا ہے ان کو کم کرنا ہے باقی چیزیں آپ کھا سکتے ہیں فائیبر والی جیسے فروٹس ہوگے ویجیٹیبلز ہوگے ان کو اپنے جیون میں شامل کریے ان کو کم کریے دوسری چیز ہے ہم ایکسرسائز نہیں کرتے بیٹھ رہتے ہیں اچھی نیند نہیں لیتے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسے باہر کا کھانا کھانا cold drinks چادہ پینا چائے کافی صبح سے لے کر تین چار کپ چائے پی جانا کافی پی جانا تو یہ کچھ گلت آدھتے ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جو پیٹ ہے وہ اچھی طریقے سے کبھی صاف نہیں ہوتا اور اس وجہ سے ہمارا پیٹ کا فیٹ بڑھنے تو ان ایکسرسائز کو کر کے آپ کی جو کونسٹیپیشن کی سمجھ سے لمبے سمجھ سے چلی آ رہی ہے وہ دور ہوگی اور اگر یہ کونسٹیپیشن آپ کی دور ہو جاتی ہے تو پیٹ اپنے آپی کم ہونا سروع ہو جائے گا اور آپ کا بیلی پیٹ جو پہلے تھا تیرہ چودہ سال کی عمر میں تھا ویسا آپ کا بیلی ایریا ہو جائے گا ایک دم پتلا ہو جائے گا لیکن اس کے لیے جو آپ کی غلط آدھتیں ان کو صدارنا بھی جروری ہے تو سلیے سب سے پہلے لیٹ جاتے ایکسرسائز کرنے کے لیے یہ آپ کو کھالی پیٹ کرنے یہ ایکسرسائز جو آج بتا رہی ہو یا تو صوبہ کھالی پیٹ کریں یا شام کو کھانا کھانے سے پہلے کریں یعنی بوجن اگر کرے ہوئے آپ کو تین چار گھنٹے ہو گئے تب ہی ایکسرسائز کریں تو سب سے پہلے آپ کو اس طریقے سے لیٹ جانا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے اپنے پیٹ کے سائیڈ میں رہیں اور لمبی گہری سانس لینے اور چھوڑنی ہے دھرے دھرے لمبی گہری سانس لینے اور چھوڑنی ہے تیس سیکنڈ کے لیے اور بیچ بیچ میں جیسے جیسے آپ کو عادت ہو جائے لمبی گہری سانس لینے کی چھوڑنے کی اپنے ٹمی کو ٹک کرنا ہے جیسے اپنے سانس چھوڑی اس طریقے سے اور ٹمی کو اندر کھیچ لینا ہے ٹک کر لینا ہے ٹک کرنے کی عادت سے کیا ہوتا کہ آپ کی آتوں کے اوپر پریشر آتا ہے ہماری آتوں کے اوپر اگر دباؤ ہوتا ہے تو وہ اچھے سے مل کو ساپ کرنے لگ جاتی ہے اس کی جو مطلب عادت ہوتی ہے جیسے مل کو باہر نکالنا پریشر دینا تو وہ چیز اس کی واپس آنے لگتی ہے اگر ہم ٹمی ٹک کرتے ہیں تو ہماری آتوں کے ایک طریقے سے مساج ہوتی ہے آتوں کے ایکسرسائج ہوتی ہے تو ٹمی کو ٹک کرنے کی عادت ڈالیں یہ نہیں کہ آپ اس ایکسرسائج کو کرتے ہوئے آپ کو ٹمی کو ٹک کر رہے ہیں آپ جیسے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں کی کنرے جا رہے ہیں یا آپ بیٹھے ایک کمپیوٹر کے اوپر کچھ بھی کام کر رہے ہیں تو ٹمی کو ٹک کرنے کی عادت ڈالیں جب بھی آپ کو یعاد ہے ٹمی کو کھیچ کے رکھیں اس طریقے سے کھیچ کے رکھیں اور نورمل سانسیں لیتے رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو یہی کرنا ہے ٹمی کو کھیچنا ہے سانس چھوڑنے کے بعد ہاتھوں کو یہاں سے نہیں ہٹانا ہے تیس سیکن کے لیے نہیں کر پا رہے تو لمبی گہری سانس لیتے رہے چھوڑتے رہے اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ایک ہاتھ کو یہاں پہ رکھنا ہے اور دوسرے ہاتھ کو اپنے یہاں پہ رکھنا ہے اور مساج کرنے اس طریقے سے کیونکہ ہماری آتھیں جو ہوتی ہے اس طریقے سے ہوتی ہے ایسے ہوتی ہیں تو ایک سیرہ ہمارے آتھ کا یہاں پہ ہوتا ہے اور ایک یہاں پہ ہوتا ہے تو آتھوں کی ہم مساج کرنے ہیں اس طریقے سے 30 سیکنڈ کے لیے آپ کو مساج کرنی ہے 30 سیکنڈ تک نورمل سانس لیتے رہیں گے اور یہ اس طریقے سے مساج کریں اس کے بعد اپنی مٹھوں کو بند کرنا ہے 30 سیکنڈ کے بعد اور اس طریقے سے اپنی مٹھوں کو یہاں پہ رکھنا ہے اور اس طریقے سے مساج کرنی ہے یہ ہماری آتھوں کی مساج ہو رہی ہے تاکہ جو عمل فسا ہوا ہے وہ آسانی سے باہر نکال سکے ہماری آتوں کا جو کام ہوتا ہے پریشر دینا جو بھی مل اکھٹا ہو رہا ہے تو اس کو پریشر سے باہر نکالنا تو وہ والی چیز آتوں کی مطلب ہماری گلت آتوں کی وجہ سے آتیں خراب ہونے کی وجہ سے آتوں میں پریشر نہیں بن پاتا تو ایسے مساج کریں گے تو آتوں کا جو پریشر بنانے کا کام ہے وہ شروع ہو جائے گا دیرے دیرے کر کے اور آپ کا پیٹ ساپ ہونا شروع ہو جائے گا اب ایسا ہی آپ کو دوسری سائیڈ کرنا پہلے ہاتھ کو یہاں پہ رکھنا ہے اور دوسرے ہاتھ کو یہاں پہ رکھنا ہے اور مساج کرنی ہے اس طریقے سے پہلے انگلیوں سے راؤنڈ شیپ میں مساج کرنی ہے اس طریقے سے جہاں آپ کی نابی ہے نا اس کے سائیڈ میں ایک ہاتھ سے اس کے سائیڈ میں اور دوسرے ہاتھ سے بلکل جہاں آپ کی تھائی کے اوپر والا ایریا ہوتا ہے وہاں پہ اس طریقے سے آپ کو مساج کرنی ہے اور پھر ایسے ہی 30 سکنڈ کے بعد مٹھوں کو بند کرنا ہے مٹھوں سے مساج کرنے اسی ایریا میں 30 سکنڈ کے لیے آپ نے مساج کر لی اب اپنے ہاتھوں کو ایسے دونوں ہاتھوں کو ایسے ایک کے اوپر ایک ہاتھ ایسے رکھنا ہے اور لوور جو بیلی ہے وہاں پہ رکھنا ہے اس طریقے سے اور مساج کرنی ہے پہلے دیری دیری کریں گے نور مساج رہت رہے گا اور پھر جلدی جلدی سے ایسے کریں گے 30 سکنڈ تک کنٹینو کرنے کے بعد اب آپ دھیرے سے ہاتھوں کو ہٹا لیں گے اور اپنے پیروں کو فیلا لیں گے جب ان کے اوپر ہاتھوں کو اوپر کی طرف فیلا دیں گے اور سانس لیں گے ناک کے دورہ سانس لیں گے اور جب سانس چھوڑیں گے تو اپنی لیکس کو اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو اٹھا کے یہاں پہ لے آئیں گے سارے سانس کو چھوڑ دیں گے پھر سے سانس لیں گے اور اپنی لیکس کو واپس اسی پوزیشن میں رکھ دیں گے اور ہاتھوں کو بھی اب سانس لے لیا ہم نے اب سانس چھوڑتے جائیں گے دھیرے دھیرے اور لیکس کو اندر کی طرف لائیں گے اور بالکل اپنی جہاں آپ کی آتے ہوتی ہیں اس طریقے سے وہاں پہ رکھ دیں گے ہاتھوں کو ایسے رکھ لیں گے سانس چھوڑ دیا سانس لیتے ہوئے واپس یہ بھی کم سے کم آپ کو دس رپیٹیشن کرنے ہیں اب نیکسٹ ایکسرسائز جو ہے اپنے لیکس کو اس طریقے سے ہم رکھ لیں گے ایک لیکس کو اٹھائیں گے اور ایسے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیں گے کچھ سیکن کے لیے یہاں پہ ہولڈ رکھیں گے اس کے بعد اپنی لیکس کو دوسری سائیڈ لے جائیں گے لیکن اپنے کندوں کو نہیں اٹھائیں گے اور اپنی جو آپ کا نی ہے دوسری سائیڈ لگانے کی کوشش کریں گے لیکن کندے آپ کے وہیں رہنے چاہیے جتنا آپ لے جا سکتے ہیں لے جانے کی کوشش کریں گے پھر واپس لائیں گے آپ اپنی اس لگ کو دوسری لگ کے اوپر رکھیں گے اور ایسے دوسری لگ کو پکڑ کی اٹھانے کی کوشش کریں گے اب کچھ دیر کے لیے یہاں پہ ہولڈ رکھیں گے اور دھیرے سے واپس اب اس لگ سے ہمیں کم سے کم دس ریپٹیشن کرنے ہیں اب ایسے ہی ہمیں دوسری لگ سے کرنا ہے دیکھیں کیسے دھیرے سے اس کو اٹھائیں گے کچھ دیر کے لیے ہولڈ رکھنے کے بعد دوسری سائیڈ میں لے جائیں گے کندوں کو نہیں اٹھانا ہے اور دوسری سائیڈ میں جمین سے ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے اپنی لگ کو پھر واپس لائیں گے دوسری لگ کو فولڈ کریں گے اور اس لگ کو اس لگ کا جو پیر ہے دوسری لگ کے اوپر رکھ لیں گے اور دوسری لگ کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اوپر اٹھائیں گے کچھ دیر کے لیے یہاں پہ ہولڈ رکھیں گے اس سے ہماری آتوں کے اوپر پریشر آ رہا ہے تو جیسے ہی آتوں کے اوپر پریشر آئے گا تو آتوں کی مساج ہوتی ہے تو جو بھی مل فضا ہوا رہتا ہے وہ ہماری آتے اس کو پریشر دے گے باہر نکالنے کوشش کرتے ہیں آپ دونوں لگ کو اٹھائیں گے اور اس طریقے سے پکڑ لیں گے اور لاسٹ میں ٹین رپیٹیشن کے لیے یہ ایکسرسائز کریں گے پھر واپس رکھیں گے اپنے دونوں لگ کو واپس اٹھائیں گے اور کچھ دیر کے لیے یہاں پہ ہولڈ کر کے رکھیں گے اس طریقے سے اب جو لاسٹ ہماری ایکسرسائز ہے اس میں ہم کیا کریں گے اپنے ہاتھوں کو اپنی ہپ کے نیچے رکھ لیں گے اور پیروں کو اس طریقے سے جوڑ لیں گے جیسے آتوں کو جوڑتے ہیں ایسے اس ایکسرسائز سے بھی ہماری آتوں کی جو مساج ہوتی آتوں کے پر پریشر آتا ہے اور آتوں کی جو مومنٹ کی کریا ہے پریشر لگانے والی جو آتوں کی کیپیسٹی ہوتی ہے تو وہ بڑھ جاتی ہے اور اس سے ہمارا مل جو ہوتا ہے وہ اچھی طریقے سے صاف ہونے لگتا ہے تو یہ لاسٹ ہماری ایکسرسائز تھی اس کے بعد ہم سواسن میں لیٹیں گے یعنی بلکل ریکس ہو کے لیٹ جائیں گے اور کچھ سیکن کے بعد آرام سے اٹھ جائیں گے سائیڈ میں بینڈ کرتے ہوئے تو اگر آپ کو ابھی سمجھتیا ہے آپ کا پیٹ اچھے ساپ نہیں ہوتا تو یہ ایکسرسائز کریں اپنی آدتوں کو صداریں جیسے زیادہ پانی پیئیں فائبر والی چیزیں کھائیں جتنے فروٹس ہیں ویجیٹیبل ہیں جو بھی چھلکہ سمیت آپ کھا سکتے ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ کھائیں انکم کھائیں تو ایسا آپ کریں گے اور دوسری چیز ہے ووکنگ کریں گے یا رننگ کریں گے مطلب کچھ نہ کچھ حیبٹ آپ کی ہونی چاہیے ایکسرسائز مطلب ہوتی رہنی چاہیے یہ روٹین آپ اپنا لیتے ہیں تو آپ کی کونسٹیپیشن جو ہے ہمیسا کیلئے چلی جائے گے اور بیلی فیڈ بھی بلکل ختم ہو جائے گا تو ویڈیو کیسے لگی جرور بتانا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے ہوگی تو اس کو لائک شیئر جرور کرنا اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے جانا تو پھر ملتی ناکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ببائی ٹیک کیئر